جی دراصل آج بوٹ کی دفتر پر ایک ایسا ڈراما پیش کیا گیا ہے جو ڈراما یہ کیا ہے بھائی دراصل دیکھئے دھوبی کی جوروکو حجام طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتا دھوبی کی جوروکو دھوبی ہی طلاق تین بار بولا تو وہ طلاق ہوتا یہاں پہ بیگم بزار پر ایک مسلم گریویات کے باہر جہاں پر ایک ٹائلٹ کی تعمیر کی جا رہی تھی اس پر راجندر نگر کے کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین کے علی جناب حضرت ڈرائیور رحمت بیک صاحب جو ہے وہاں پر انہوں جا کے احتجاج کریں یخیناً احتجاج کرنا چاہیے اور احتجاج کے بعد وہ میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر محترم کی ہدایت پر ارے لانت ہے تم پر اور تمہارے صدر پر لانت ہے تم پر اور تمہارے صدر پر کہ صدر محترم کو تمہارے کو ہدایت نہیں ملتی جب سیکریٹیڈ میں دو مساجدیں شہید ہوتی اس پہ تمہاری صدر کی ہدایت تم کو نہیں ملتی اللہ کی ہدایت تمہارے صدر کو نہیں ملتی کیا کہ تم جیسے غلاموں کو جو ہے جا کے احتجاج کرو بولے جیسا سیکریٹیڈ میں دو مساجدیں شہید ہو گئی پچھلے میں سے لے کے آج کی تاریخ تک تیلنگانے کے اندر جملہ تین مسجدیں اور دو آشر خانے ایک آشر خانہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے اور ایک آشر خانہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے دو آشر خانے شہید کر دئیے گئے تین مسجدیں ایک مسجد امبر پیٹ پر اور دو مساجدیں سیکریٹیٹ کے اندر شہید کر دی گئی آپ کے صدر کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی اور آپ کو صدر کی ہدایت نہیں ملتی جا کے احتجاج کرنا ارے وغبورٹ چیئرمن کیا کریں گا وغبورٹ چیئرمن جی ایچ ایم سی کمیشنر کو ایک لیٹر لکھ کے دے دیا کہ ہم کو یہ احتراز ہے وہاں پر ٹوائلٹ کی تعمیری کے اوپر احتراز ہے ارے آپ میں ہمت ہے اگر آپ یقیناً آپ خوم کے نمائندے ہیں اور خوم کا کام اگر کرنا چاہتے ہیں جاؤ کیسی آر کے گھر پہ جا کے احتجاج کرو کہ مسجدیں کیسے توڑی گئی آپ جاؤ جا کے بلدیا کے جی ایچ ایم سی کے دفتر پر آپ جا کے احتجاج کرو میر کا گلہ پکڑ لو کمیشنر کی گاڑی کو آئیں پھتر مارو جا کے جی ایچ ایم سی کمیشنر کو پوچھو کہ جی ایچ ایم سی کیسے مسلم وغبورٹ کے زمین کے اوپر ایک جو ہے باوجود وغبورٹ نے کلیرلی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اس کے خلاف میں جی ایچ ایم سی کمیشنر کو لیٹر لکھ چکے ہیں لکھ کے ہم جو ہے وہاں پر اپنا نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ نہیں دیئے ان کو بلکہ اوبجیکشن ریس کرے ہیں وغبورٹ کی طرف سے اب یہ واضح طور پر ایک ڈراما کے جیسا جو ہے کیا جا رہا ہے عوام کا دماغ اور جو دلوں میں عوام کے غصہ ہے اس غصے کو ایک تبدیل کرنے کے لیے غصے کو کہیں اور لے کے جا کے جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سیکریٹیٹ کی مسجدوں کی شہادت کے سوالات پیدا نہ ہو اس لیے عوام کے درمیان میں ایک نیا مبائسی ایک نیا مبائس کا ایک جو ہے موضوع پیش کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ اب تک سیکریٹیٹ کی مسجدوں کی شہادت یاد رکھو مسجدوں کی شہادت کسی بھی بنیاد پر بھولی نہیں جائے گی یہ آپ الیکشن جیتیں گے ہاریں گے چھوڑ دو لیکن جب تک مسلمان ہیدر آباد کا زندہ ہے یہ بات یاد دلاتے رہے گا گجرات جیسی حکومت جہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اتر پردیت جہاں پر ایک فرخہ پرد چیف منسٹر یوگی عدیب تنات ہے وہاں کی حکومتوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ تین تین مسجدیں ایک سال کے اندر شہید کر دے لیکن آپ کے تیلنگانہ جیسے جو ہے ایک سٹیٹ کے اندر جہاں پر آپ کے شروانیاں آپ کے داڑیاں اگر چیف منسٹروں کے دلال بنے ہیں تو یہ دلالوں کی دلالی کی ویسے آپ توڑ دو صاحب جو ہوتا میں دیکھ لے تو میں ہوں سمالنے والا بول کے ایسے الفاظ جب استعمال کریں گے تو یاد رکھو اغیار کی حمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اغیار بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم توڑیں گے مسجدیں وہی آپ کے سامنے امبر بیٹھ کی مججد شہید ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا خادری صاحب وہاں پہ جاتے دو رکعت نفیل نماز پڑھ کے وہاں سے وہاں پر عوام کو وعدہ کر کے آگے تین میں دو ہزار انیس کا یہ واقعہ ہے تین میں دو ہزار انیس کو امبر پیٹھ کی مججد شہید ہوئی آپ بتائیے احمد پاشا خادری نے اس بات کا توقع دلایا تھا شہر حیدر آباد کی عوام کو امبر پیٹھ کے لوگوں کو اس بات کا توقع دلایا تھا کہ امبر پیٹھ کے اندر دوبارہ مججد تعمیر ہوگی کیا بتاؤ یقیناً تعمیر ہوئی جب آپ کا وہ وعدہ جھوٹا ہے تو ہم یہ بات پہ آپ کے یہ وعدے پہ کیسے اعتبار کرے کہ امبر پیٹھ سیکریٹیٹ میں دوبارہ مججد شہید کی ارے ہم وہ سب نہیں پوچھنا چاہتے ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ یہ حکومت کے آخر اتہ حمد اور ان کی جو ہے اتنی فرخہ پرستین میں کیسے بڑھ گئے ان کی اتنی مجال کیسے ہو گئی کہ ہماری مججدوں کو شہید کر دے اور ہمارے خائدین جو بی جے پی کے دلال ہیں وہ دلال خاموش اگر بیٹے ہیں تو ان کو دلالی مبارک یاد رکھو نائنٹین نائنٹی ڈو چھے ڈسمبر یاد رکھو ہیدر آباد کے کئی لوگوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا اس کے بعد حکومت کو بھی جھکنا پڑا کوٹ کو لے کے جانا پڑا بابری مججد کا عدالت کا مخدمہ حدالت تک پہنچنا پڑا مسلمان ابھی تیرا کم دورف نہیں ہوا ہیدر آباد کا کہ مسلمان اپنی مسجدوں کو شہید ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھ لیں یقینا ہم نہیں دیکھیں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں بار بار آپ گفتگو کرو آپ کے سی آر کے پاس جاؤ ارے وہ گریویارٹ پر ٹائلٹ بنا تو جا کے وہاں ہنگامہ کرے تمہارے اگر دم ہے جاؤ کے سی آر سے پوچھو کئی ٹی آر منسپل منسٹر اٹی لنگانہ کا جا کے اس سے پوچھو کہ کیسے جی ایٹ چمسی نے ایک مسلم گریویارٹ کے اندر ٹائلٹ بنانے کا کام کر دیا اور آپ میں طاقت نہیں ہے آپ نہیں پوچھیں گے یقینا آپ نہیں پوچھیں گے ارے وہ وکبورٹ چیئرمن انہیں نڑلے پر پیر رکھ دیا چین چار زمینوں کے معاملے میں آپ کے آپ اس کے پیچھے پڑ گئے عالمگری کی جو ہے سو کروڑ کی ایک مسجد آپ بیچنا چاہ رہے تھے جس پہ اکبر الدینویسی صدر تھے آپ وہ زمین بیچنا چاہ رہے تھے وکبورٹ کا چیئرمن جا کے وہ مجید کو آباد کر دیا اس کے بعد آپ کا ٹوٹ آ گیا سلیم is not fit بول کے ارے کائکو not fit مجید آباد کرنے والا پورا fit 100% fit بولتا ہوں میں تو اس کو انہیں مجید آباد کرا آپ کے سو کروڑ کی جو آپ پلاتنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ پلاتنگ کو روک دیا محمد سلیم اسواستے آپ کو آج انہیں برا لگ رہا آپ جا کے وکبورٹ کا چیئرمن کے آپ دفتر پر ہم آج دھرنا دے کے یہ ڈراما پیش کرتے ہیں آپ کا یہ ڈراما جھوٹا ڈراما ہے آپ جی اے چمسی آفیس جاؤ آپ کے ٹی آر کو پکڑو کے ٹی آر منسپل منسٹر ہے اس کو پکڑو وکبورٹ تو واضح طور پر لیٹر لگ دیا کہ ہمارے کو اوبجیکشن ہے آپ ٹوائلٹ نہیں بنانا بول کے واغبورٹ لیٹر لگ دیا لگ کے دے دیا مسجد کے اندر جو جانے مازے ہیں خوران شریف تمام چیزوں کو نکالنے نہیں دیا ویسے ڈیمولیش کر دیا یہ کنفرم کلا ہے جی بلکل میں بازے طور پر واغبورٹ نے کلیر طور پر یہ بات کو لگ دیا کہ واغبورٹ اوبجیکشن ریس کرتا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹ نہیں بننا چاہیے اس کے بعد بھی جی اے چمسی بناتی بتاؤ منصفل منسٹر کون ہے تیلنگانہ کا منصفل منسٹر تیلنگانہ کا اگر کوئی ہے تو وہ KTR ہے son of KCR ہے اس کو جا کے سوال کرو اس کو سوال نہیں کرتے مسجد کے اندر جانی مازے رکھی مسجد کے اندر خوران رکھی بھی تھی سیکریٹیٹ کے آپ نے مسجد میں خوران ہٹانے کا بھی موقع نہیں دیا بجائے اس کے آپ نے ڈائنومٹ لگا کے مسجد کو اڑا دیا ارے ہمارے دلوں کو ڈائنومٹ لگا کے اڑا دیتے تو میرا ایک خاندان روتا تھا میرا خاندان روتا تھا ہوں گا لیکن آپ مسجد کو ڈائنومٹ لگا کے اڑا دیئے پوری خوم روئے گی اور پوری خوم آپ سے سوال کرے گی انشاءاللہ بلال بھائی جو حکومت کے حکومت کے حکومت کے وقبت کے چھیر میں نے محمد سلیم حکومت جیسا بلیں گے وقبت سلیم ایسا کریں گے لیکن وقبت سلیم سے کافی عوام بھی ناراض تھے کافی پولیٹیشن بھی ناراض تھے اچانک مائیم پارٹی جب اس کے اوپر وقبت سلیم کو براہ نہیں بولے لوگ روڑا پہ نکلے گے خبرت سنہ خبرت اچانک وقبت سلیم بولتے تو برے ہو گئے ان کے لوگ سوشل میڈیا پہ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں اچانک وقبت چیرمن برے کیسا ہو گئے عالم گری کے اندر خانہ پیٹ میں ایک مسجد ہے جس کی آرازی ایک اکر چھے گنٹے ہے ایک اکر چھے گنٹے کی آرازی نائنٹین دو ہزار پندرہ تک اس مسجد کی جو زمین ہے اس زمین کے کمیٹی کے صدر اکبر الدین عویسی صاحب تھے وقبت کے چیرمن اور وقبت کے سی او نے دونوں نے مل کے جا کے اس مسجد کو آباد کیا کچھ دن قبل جیسے ہی وہ آباد کرتے ہیں اس کے تھوڑے دن بعد اسد الدین عویسی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ٹوٹ آ جاتا ہے کہ سلیم اس نائٹ فٹ یہ میں سوال کا جواب نہیں دے رہوں آپ کو میں حیدر آباد کی عوام کو بتا رہوں کہ آپ لوگ خود سمجھو اچانک اگر سلیم آپ کے گھر میں اگر کوئی آمدانی کا ذریعہ اگر کوئی بندہ بن کر دے تو آپ کا پورا گھر ناراض ہوتا مدیس اتحاد المسلمین کے صدر اور ان کے بھائی کا آمدانی کا ذریعہ اگر جو ہے وغبورٹ چیئرمن بن کر دی تو اچانک وغبورٹ چیئرمن کرا جاتا میں وغبورٹ چیئرمن کی تائید نہیں کر رہا ہوں وغبورٹ چیئرمن کے خلاف میں نے خود دو پیٹیشن ہائی کورٹ میں میں نے ڈالا ہے اور وغبورٹ چیئرمن نے اپنے خاندان نے افراد کے ذریعے مجھ پر نو کیسز بک کروائے میں جانتا ہو پوری میڈیا جانتی فیس سوشل میڈیا میں بھی اس بات کا ذکر ہے کماتی پورا پولیس ٹیشن چارمینار پولیس ٹیشن چھتہ مغل پورا پولیس ٹیشن چادرگھاٹ پولیس ٹیشن حسینی عالم پولیس ٹیشن پہ خاجہ بلال کے نام سر جمت الخوریش نے دھرنا دیا تھا اور خاجہ بلال پر جملہ نو کیسیں وغبوٹ کے چیئرمن کے ذریعے اور ان کے خاندان افراد کے ذریعے بک کروائے گئے لیکن میں اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے جب مسجد کا معاملہ آیا میں وغبوٹ کے چیئرمن کی بات نہیں کروں گا میں کیونکہ مسجد میری یا کسی کی نہیں ہے مغبوٹ کی مسجد میری سلیم یا سد کی نہیں ہے مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ کے گھر کے اندر اگر مغداخلت کی جائے گی اور اس کے بعد اگر چچورے باتیں کر کر چچورے باتیں کر کر اگر اس کو تبدیل کینگے تو یخینا مسجد کو آباد کرنے والے کے ساتھ خاجہ بلال ٹھیریں گا بھلے ہی وہ سلیم نو کیسس میرے پر بک کروا ہے محمد سلیم اس کے باوجود بھی اللہ کا گھر کا معاملہ ہے تو میں محمد سلیم کے ساتھ ٹھیروں گا آپ کیا چچورے پانے کا ڈراما کر رہیں گے وقبٹ کی آفیس پہ جا کے دھرنا دے رہے ہیں بنا رہے ہیں جی اے چمسی والے آپ جا رہے ہیں وقبٹ کی آفیس پہ دھوبی کی جو رکو حجم تلاق بولنے سے تلاق نہیں ہوتا دھوبی کی جو رکو تین بار دھوبی تلاق بولنا تو تلاق ہوتا یا حجم ڈھر کے بول رہا دھوبی کی جو رکو تلاق 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 بولتا رہے تیرے رشتائیت کیا تھا تلاق ہوں گا آپ جاؤ آپ میں ہمت ہے تو آپ میر کی آفیس کو جاؤ آپ میں ہمت ہے تو آپ منسپل منسٹر کے محمد سلیم ان کے نڑلے پر رکھ آمدانی کے ذریعہ بند کر دیا اس واسطے یہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تلنگان حکومت آکھ چھے سال ہوا چھے سال میں عوام کیا مسئلے اٹھانے کیا سا اسمبلی 2015 میں بولتا تو تنے میرے کان کو خوش کیا میں نے تیرے کان کو خوش کیا لینے دینے کی بات کان سے بھی لیکن سوال یہ کرا کہ جو بھی سوال 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 پوچھو اس کا سوال ملے گا حکومت سیریس ہے اس کے بعد دو تین دن میں بولتا رہا ریڈ ہو جاتی اس کے بعد کوئی سوال حکومت سے نہیں آتا یہ اس میرے کان کو خوش گیا وہ حوض آباد کی عوام بھی بک سی بن کے خوش ہو گئے اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے انہوں خالی آج میرے باپ دادا کے 1987 کے اندر سلطان صلاح الدین عویسی شہر حیدر آباد کی عوام سے چند مانگ عویسی اور عسرہ ہسپٹل خائم کرے تھے آج حیدر آباد کی عوام کو عسرہ عویسی ہسپٹل میں ایک بھی کوویڈ ٹیس کی اجازت نہیں دی جاتی کیوں نہیں دی جاتی بھائی آپ کا چند مانگ عویسی کی انکم عسرہ کی انکم سے بھاری بھاری رولکس گھڑیاں پہنیں گے آپ اس وقت چند دیئے تھے میرے باپ دادا یا میرے دیکھنے والوں کے باپ دادا نے اس وقت چند دیا تھا ہمارے حیدر آباد کے مسلمانوں پہ جب برا کو اجازت مد دو آپ کے ہسپٹلوں میں لکھ کے لگا دو خاجہ بلال سید سلیم فیروز خان حمجد اللہ خان خالد تم تمہارے خاندان کو عویسی اور اسرہ میں نہیں لانا لکھ لگا دو ہم برداشت کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم اتنی سقط دیا کہ ہم اپنے دوسرے دین زکی رئیس بے کتنے نام آلی ہم اتنی خدمت کرے آپ لوگوں کی مرے کا مزبا الدین زکی گاندی اور عثمانیہ کے بیچ کے راستے میں مر گئے رئیس بے کام مر گئے بیچارے عثمانیہ میں مر گئے لانت ہے ایک آدمی پچاس سال تک آپ کی خدمت کر کے ہر الیکشن میں بکہ فاخہ صبح سات بجے سے لے شام کے سات بجے تک مجلس مجلس کرتے پھرا مرہ تو اس کو آپ کا ہسپٹل بھی نصیب نہیں ہوا کیوں نہیں دیے کون رکھا تھا آپ کو کون رکھ رکھے جا کے وہاں پہ نکو دیو بلکہ کون بولے آپ کو کوئی بھی نہیں آپ میں خود میں خوم کی ہمدردی نہیں ہے اس واسطے آپ نے نہیں جا اور اب جو آپ بول رہے ہیں یہ کیا ہے پبلک کے دماغ کو ڈائیووڈ کرنی کے لیے وغ بوٹ کی آفیس پہ جا کے تماشا کر رہے ارے تمہارے میں اگر ہمت ہے میں بول رہا ہوں اصلی ماں کا دودھ پیئے سیکریٹیٹ پہ دھرنا دیو اگر تم حقیقی مسلمان ہیں تو جاؤ سیکریٹیٹ پہ دھرنا دیو تمہارے میں کتنی ہمت ہے میں دیکھتا ہوں جاؤ کیسی آر کے خلاف ایک الفاظ بول دیں گے یاد رکھو خاجہ بلال اپنی زبان کو بند کر دیں گا آج کے بعد مجلس کے مخالفت بند کر دالوں گا اگر مسجد کے معاملے میں انہوں کیسی آر کی مخالفت کر لیے تو انہوں نہیں کر سکتے اگر انہوں مخالفت کرے تو انہوں انکم ٹیکس میں پھنج جاتے انہوں ایڈی میں پھنج جاتے ان کے بھائی کے کیسیس میں چار شیٹ دال گئے ان کے بھائی کو جیل میں دال دیتے اس واسطے لوگ نہیں کرتے ذاتی مفادات یہاں پر ایسے ہو گئے ملت کے مفادات سے زیادہ ترجی اس وقت ذاتی مفادات کو جیت جا رہی ہے اور ذاتی مفادات کو جب تردی جی جاتی ہے تو جب خوم کے مساحل کو یقیناً ختم کیا جاتا ہے آج میں پھر یاد دلاؤں گا شہر حیدر آباد کی عوام کو ہمارے حیدر آباد کی عوام بہت معصوم بہت بھولی عوام ہیں مولانا نصیر الدین صاحب آج بہاہیات نہیں ہے اگر مولانا نصیر الدین صاحب اگر آج بہاہیات ہوتے تو وہ اپنی بیماری میں بھی اپنی کمزوری میں بھی اپنے علاج میں بھی باہر نکلتے باہر نکل مسجد کی خلاف میں روڑوں پہ اترتے آج مولانا حمید الدین آخل حسامی صاحب بہاہیات نہیں ہے لیکن میں جعفر پاشا مولانا جعفر پاشا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خون ہے مولانا کا آخل صاحب نے بھی ایک برطوہ حق کے آواز اٹھائی تھی اور آخل صاحب کے گھروں پر مجلس کے ہواریوں نے پھتریں مار کے چھتیں توڑ دی تھی یہ حیدر آباد کی عوام نے یہ بھی دن دیکھا میں جعفر پاشا سے کہنا چاہتا ہوں مولانا جعفر پاشا آپ خطہ ہی مدر اگر ان کے گھر پہ پھتر پڑھیں گا مولانا آپ کے گھر کے بار خاجہ بلال تھر کے اپنے سروں کو پھڑا لیں گا آپ مسجد کے لئے آواز اٹھاتے رہیے ایسے خاجہ بلال جیسے بہت پاگل ہے ہیدر آباد کے اندر جو مسجد کے لئے کسی کے باپ چے رہیے اللہ کے نام پر شہادت دیں آپ آواز اٹھائیے مولانا جاور پچا ہم آپ کے ساتھ after 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself success junior college proudly introducing success degree college for women affiliated to Osmania University a place where you can engage your passion with respect and encouragement dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way fully furnished and spacious sanitized AC classrooms hygienic and safe environment as per the government norms well equipped labs and spacious library courses offered BSc nutrition BSc BZC BSc MPCS BBA BCom Computers BCom General Harya admissions are open success degree college for women IS Southern X Rhodes Santosh Nagar Hyderabad